خوش آمدید آپ سب کو آپ کے پسندیدہ چینل نکھل سٹائری پر اور میں ریکھ کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ناول کی نیکس اپیسوڈ لیکن ان سے پہلے وہ سب لوگ جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو یہ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ کسی نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ان سب کی حیرانی دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے چینل کے ساتھ اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں ایک ویڈیو میں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے نام سے اپلوڈ کر چکی ہوں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ویڈیو سنیے اور اس کے بعد نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور چینل کا لنک اور اس امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ناول کی سیکنڈ اپیسوڈ کی جانب اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سٹورمم نے ناول کا نام ہے اے دلے سودائی اور اس کی رائٹر ہے نازیہ زمان قسط نمبر دو وہ بندروازے پر پہنچ چکا تھا اور اب آلتی پالتی مارے بیٹھا دوبارہ کبھی شراب نہ پینے کے وعدے کر رہا تھا چہرہ اوپر کر کے یوشہ نے چند ایک کہری سانسے بھر کر خود کو پرسکون کیا پھر کوٹ اتار کر بازو پر ڈالتے ہوئے جبران کے سامنے ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا جبران نے اسے ہمیشہ کی طرح ناگواری سے دیکھا اور دوبارہ کومپل سے وعدے وعیدوں میں مشغول ہو گیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنا بڑا تماشا لگایا ہے کومپل تمہاری بیوی نہیں ہے لیکن تمہاری کزن ہے تمہارے خاندان کی عزت اب بھی ہے وہ اپنے خاندان کی عزت کا اس طرح تماشا کیسے لگا سکتے ہو تم یوشہ کی نرم آواز جب کمرے میں اپنی آہوں کا گلہ گھونٹی کومپل کی سماعتوں سے ٹکرائی تب اس میں گویا نئی زندگی سرائیت کر گئی تھی یوشہ آ چکا تھا اسے یقین تھا اب سب ٹھیک ہو جانا تھا میں صرف نکاح کروانا چاہتا تھا مجھے کومپل واپس چاہیے جب تک حلالہ نہیں ہوگا وہ پھر سے میری کیسے ہوگی جبران کی لڑک کھڑاتی ہوئی آواز دوسرے کمرے تک بھی پہنچ چکی تھی سب کے ساتھ نیہا نے بھی اس کا کہا ایک ایک لفظ سنا تھا لیکن باقی سب کی بنسبت اس کے خیالات کچھ الگ تھے اس وقت یوں شراب کے نشے میں اس کا تماشا بناتے ہوئے تم اس سے یہ وعدہ کرو گے کہ آئندہ شراب نہیں پیو گے اس کی عزت کرو گے تو کون یقین کرے گا تمہارے وعدوں پر یوشہ کا انداز آجی زہنہ سا تھا کومپل کرے گی ہے نا کومپل جبران کی وہی راگنی تھی یوشہ نے بے اختیار اپنے بال نوچے پھر اٹھ کر زبردستی اسے بھی اٹھایا نشہ اب اس سے اس کے حواس چھین رہا تھا وہ زیادہ مضاہمت نہیں کر سکا تھا جس کی وجہ سے یوشہ کافی آسانی سے اسے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا جبران کو گاڑی میں بٹھا کر وہ واپس اندر آیا تو خواتین کو سہن میں ہی موجود پایا عمل محسوس کر کے وہ اب باہر آگئی تھی سب سے ہوتی یوشہ کی نظریں کومپل پر جا کر تھم گئی تھی جو سنبل بیگم کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتا وہ فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا جو فرخندہ بیگم کو غائبانہ کوسنے دے رہی تھی کہ اکلوتا بیٹا سنبھال نہ سکیں وہ انہوں نے بھی تجوانی میں بیوگی چھیلی تھی ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کی انہوں نے کتنی مثالی پرورش کی تھی سب ہی اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے جبکہ کومپل خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی یوں ہی خاموش نظروں سے سب کو ٹکر ٹکر تکتی وہ اچانک لہرا کر گرتی چلی گئی تھی سنبل بیگم اور نہا نے بروقت اسے تھام کر زمین بوس ہونے سے بچا لیا تھا بے ہوش جبران کو اس کے گھر چھوڑ کر یوشہ کومپل کو ہسپتال لے گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے شدید ذہنی دباؤ کو بے ہوشی کی وجہ قرار دیا تھا کومپل کا پور سکون اور خوش رہنے کی تاقید کی تھی جبکہ کومپل سوچ کے رہ گئی تھی کہ کیا پور سکون اور خوش رہنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے طلاق کو تین مہینے گزر چکے تھے اور ان تین مہینوں میں اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کوئی ایک بھی ایسا لمحہ گزرا ہو جس میں خوش ہونا تو دور وہ مسکراب بھی سکی ہو سکون تو جیسے خواب ہی ہو گیا تھا جب وہ لوگ ہسپتال سے گھر پہنچے تو نعمت بیگم نے ایک بار پھر اس پر چڑھائی شروع کر دی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو شادی قائم رہ سکتی تھی لیکن اس نے ہی ایسی کوئی حرکت کی ہوگی جو جبران کی نام نحات محبت کے باوجود نوبت طلاق تک آ پہنچی تھی ان کی یہ باتیں نئی نہیں تھیں کومپل ایک کان سے سنکر دوسرے سے نکالتی نڈھال سی پلنگ پر بیٹھ گئی جبکہ یوشا اور نیہا تاجب سے نعمت بیگم کی طرف دیکھے جا رہے تھے انہیں حیرت تھی کہ وہ اس معاملے میں کومپل کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی افسوس سے سر ہلا کر یوشا نے محمل کا بڑھایا چائے کا کپ تھام لیا تھا جبکہ نیہا نے اب نظروں کا رخ کومپل کی جانب موڑ لیا تھا وہ کچھ پل انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کومپل کو دیکھتی رہی پھر پہلو میں بیٹھے یوشا کے کان کی طرف مو کر کے دھیمی آواز میں گویا ہوئی یوشا اس ماحول میں تو کومپل کبھی پرسکون نہیں رہ سکے گی ہم ایک ہفتے کے لیے کومپل کو اپنے ساتھ لے جلتے ہیں تھوڑا ماحول چینج ہوگا تو اس کی حالت میں بھی صدھار آ جائے گا ابھی تو صرف نانی ہیں کل فراز انکل آ جائیں گے تب ماحول اور بگڑ جائے گا وہ اپنی بات کہہ کر پیچھے ہوئی تو یوشا نے گردن موڑ کر بگور اسے دیکھا اس کے یوں دیکھنے پر نیہا کچھ نروسی ہو گئی تھی یوشا نے اس کا نروس ہونا نوٹ کی تو کیا اور چونکا بھی لیکن ظاہر کیے بغیر سر اس بات میں ہلا کر متفق ہونے کا اشارہ دے دیا نیہا پور سکون ہو کر بھرپور انداز میں مسکرادی اور سامنے بیٹھی سنبل بیگم کے آگے اپنا مدہ بیان گھر ڈالا سنبل بیگم چپسی ہو گئی کومپل کبھی اس طرح کہیں رہنے نہیں گئی تھی ان کے ہاں کہاں اٹھائے جاتے تھے ایسے ناز نکھرے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی ڈپریشن تو ان لوگوں کی نظر میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا ان کے انکار پر جب فریحہ بیگم نے بھی اسرار کیا تب وہ سوالیاں نظروں سے کومپل کی طرف دیکھنے لگیں اپنی ہی طرف دیکھتے نیہا اور یوشہ سے نظریں چھڑاتے ہوئے کومپل نے بھی نفی میں سر ہلا کر انکار کر دیا تھا تب نیہا بیچین سی ہو کر اٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اسے رازی کرنے کی کوشش کرنے لگی سبھی کی نظروں میں نیہا کے یوں کومپل کا احساس کرنے پر توصیف ابری تھی بس ایک فریحہ بیگم تھی جو بیزاری سے آنکھیں گھما گئی تھی جبکہ دوسرا یوشہ تھا جو اس کے انداز پر علچہ علچہ سا لگ رہا تھا یہ نہیں تھا کہ نیہا پہلی بار کسی کا احساس کر رہی تھی وہ ایک حساس لڑکی تھی محبتیں بانٹنا جانتی تھی لیکن پھر بھی اس کے انداز میں اس وقت کچھ تھا جو یوشہ کو چونکا رہا تھا نیہا کے مسلسل اسرار پر جب کومپل کا انکار دم توڑنے لگا تب نیہا نے محمل سے اس کا ضروری سامان پیک کرنے کے لیے کہا اور ہاتھ مسلتے ہوئے اپنی طرف متوجہ یوشہ سے نظریں چرانے لگی لیکن جب یوشہ کی اندر تک اترتی نظروں کا سامنا کرنا دشوار لگنے لگا تب خود بھی اٹھ کر محمل کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی نیہا کی پشت پر سے نظریں ہٹھا کر یوشہ نے گیار ارادی طور پر کومپل کی طرف دیکھا تھا اس کی پس مردہ چہرے سے ظاہر تھا وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن نیہا کیا جل رہا ہے نیہا کے دماغ میں گھر واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران بھی یوشہ یہی سوچتا رہا لیکن خود سے ملنے والا کوئی بھی جواب اسے مطمئن نہیں کر سکا تھا دروازے پر ہونے والی مستقل دستک نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا کچھ پل وہ غائب دماغ سی دروازے کو تکتی رہی پھر ذہن کے بیدار ہونے کے بعد جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی دپٹہ اچھی طرح اور کر اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بالوں کو انگلیوں سے سوارتی دروازے کی طرف پڑ گئی دروازہ کھولا تو سامنے نیہا کو موجود پایا وہ ہلکا سا مگر دل سے مسکرا دی ایک اچھی اور پور سکور نیند نے اس کی طبیعت پر خوشکوار اثر چھوڑا تھا لمبے عرصے بعد خود کو بہت تازہ دم محسوس کر رہی تھی اور اس کے مزاج کی یہ تازگی نیہا نے بھی بخوبی محسوس کر لی تھی شکر ہے تم مسکرائی تو سہی اچھی طرح اپنی نیند پوری کر لی ہے نا اب ہم اس ایک ہفتے میں خوب انجوائے کریں گے گھومیں گے پھیریں گے شاپنگ کریں گے بہت مزہ آنے والا ہے مگن انداز میں وہ بولتے ہوئے کومپل کی نا کے باوجود اس کا لحاف تیع کر کے رکھ چکی تھی اور اب خود بیٹ پر بیٹھ کر اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا کومپل کا انجوائیمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ صرف سکون کا کچھ وقت چاہتی تھی مگر اس پیاری سی لڑکی کو فوراں ہی انکار کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا سو بس سر ہلا کر رہ گئی اور پھر واقعی نیہا نے جو کہا وہ کر بھی دکھایا کومپل کو اپنے ساتھ لیے وہ شہر کے تمام بڑے شاپنگ مالز سی سائیڈ پارکز اور نا جانے کہاں کہاں گھومتی پھرتی رہی تھی اچھی سنگت کا مزاج پر بڑا اثر پڑتا ہے یہی کومپل کے ساتھ بھی ہوا تھا زندہ دل سی نیہا کے ساتھ وہ بھی زندگی کو زندگی کی تمام خوبصورتیوں سمیت محسوس کر رہی تھی کل صبح اسے واپس جانا تھا لیکن وہ لمبے عرصے تک خوش رہنے کے لیے یہاں سے بہت ساری خوبصورت یادیں بھی لے کر جا رہی تھی پیارا سا مسکراتے ہوئے وہ نیہا کے سنبل ویگم وغیرہ کے لیے خریدے گئے گفٹ سپیک کر رہی تھی جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اسے نیہا کا بلاوہ پہنچایا سر ہلا کر وہ ملازمہ کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی تھی لیکن لاؤنج میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس کا رنگ اڑ سا گیا سامنے ہی صوفے پر جبران بڑی شان سے پھیل کر بیٹھا تھا کونپل سے مزید ایک قدم اور اٹھانا دشوار ہو گیا تھا وہ آخری سیڑھی پر کھڑی تزبزب کے عالم میں انگلیاں چٹھانے لگی اس کی حالت دیکھ کر نیہا جو خود بھی یوشا کی خشمہ کی نظروں سے نظریں چھراتے ہوئے انگلیاں چٹھا رہی تھی کونپل کو حوصلہ دینے اس کے قریب چلی آئے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے ایک صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی لاؤنج میں بڑی بوچھل سی خاموشی کافی دیر تک تاری رہی پھر جبران نے سب سے پہلے لب کشائی کرکی اس خاموشی کو توڑا تھا بات کریں نہ آپ اس سے بھابی نیہا نے گڑ بڑا کر پہلے جبران اور پھر یوشا کو دیکھا اور پھر یوشا کی نظروں پر شرمندہ سی ہو کر کونپل کی طرف چور نظروں سے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والے سکون کا نام و نشان بھی نہیں تھا لمحوں میں نیہا نے اپنے آپ میں ہی ساری پلاننگ کر لی تھی اور بڑی دل جمعی سے اپنے پلان کو عملی جامع پہنانے کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی تھی مگر اب اس پلان کے سب سے مشکل مرحلے کو سر کرتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی جو اسے کرنا تھا وہ کر چکی تھی اب سب کونپل کے ہاتھ میں تھا نہ جانے کونپل کا کیا فیصلہ ہوتا یہی سوچ کر نیہا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا کونپل نیہا کی پکار پر کونپل نے نظریں اپنی جھولی میں رکھے ہاتھوں سے ہٹا کر نیہا کے زانوں پر رکھے اس کے ہاتھ پر ٹکاہ دی تھی مجھے غلط مت سمجھنا لیکن تم مطلب اوفو اٹھا کٹھا کر کہتی وہ سر ہاتھوں میں دے کر بیٹھ گئی کونپل نے پورا چہرہ موڑ کر نہ سمجھی سے نیہا کی طرف دیکھا تھا جبران کی یہاں موجود گی اور اب بے ساختہ سی نیہا کا کچھ کہتے ہوئے یوں جھجکنا وہ اندیشوں میں گھرنے لگی کونپل میں شراب چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں سمجھ دار وہی ہے جو ایک غلطی ایک ہی بار کرے مجھے اب اندازہ ہو گیا ہے اچھی طرح یہ شراب میری کس طرح مت مار دیتی ہے میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہوں اس شراب کی وجہ سے مجھے اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے پلیز مجھ پر ٹرسٹ کرو اور وہی گھسی پیٹی باتیں کرتا جبران بھی اصل مدے پر آ کر ایک پل کے لیے چپسا ہو گیا پھر ایک نظر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھے یوشا پر ڈال کر گلہ کھنکار کر مزید گویا ہوا اور یوشا سے شادی کر لو جبران کے بعد مکمل کرنے پر جہاں کونپل حق دک رہ گئی تھی وہیں یوشا بھی بیزاری سے چہرہ گھما کر رہ گیا تھا کچھ دیر پہلے اس کی اپنی حالت بھی کونپل جیسی ہی تھی تاہم اب وہ ذہنی طور پر کافی سنبھل چکا تھا مگر راضی اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا اپنی حیرت زدہ نظر جبران سے ہٹا کر کونپل نے نیہا کی طرف دیکھا تو اس بار نیہا بھی جی کڑا کر کے میدان میں اتر آئی تھی اب جب یہاں تک معاملہ لے ہی آئی تھی تو پایہ تک میل تک بھی پہنچا کر ہی دم لینا تھا پلیز کونپل انکار مت کرنا تمہیں میرا اور یوشا کا مسئلہ تو پتا ہے نا اگر تم راضی ہو جاؤ تو چار زندگیاں سور جائیں گی ممی نے اگر زور زبردستی سے یوشا کی شادی کسی اور سے کروا دی تو میرا کیا ہوگا نیہا کی آنکھوں کے ساتھ آواز بھی بھر گئی تھی تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نیہا یوشا تب کر بولا تھا ہے یوشا مگر اپنی قسمت اور ممی پر نہیں ہے تم میرا ساتھ دے سکتے ہو لیکن میری تکلیف محسوس نہیں کر سکتے دن رات کے تانوں سے تنگ آ گئی ہوں میں آنٹی نے اگر کبھی دھونس دھمکیاں دینے کی جگہ تمہیں ایموشنلی بلیک میل کیا تو تم ہار جاؤ گے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا یوشا دوسری شادی کے بعد نہ سہی لیکن باپ بننے کے بعد تم مجھے بھول جاؤ گے مجھے پتہ ہے سب ایسا ہی ہوگا آنے والی تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لے گی میں اکیلی رہ جاؤں گی بولتے بولتے اس کی نم آواز چیخ میں بدل گئی تھی تین سال بعد نہا پہلی بار اس بارے میں یوں پراہ راست بات کر رہی تھی اس لیے جذباتی بھی بہت ہو رہی تھی اس کی عبدر ہوتی حالت دیکھ کر کونپل اس پل اپنے گم بھول سی گئی تھی اتنی خوش پاش زندگی سے بھرپور لڑکی کا دل کتنے اندیشوں اور پریشانیوں سے لدہ تھا کہ اس نے آج جانا تھا یوشا آگے سے کچھ نہیں بول سکا بس خاموش نظروں سے اسے تکتا رہا جب گہری گہری سانسے بھر کر اپنے چٹکتے احساب پر پور سکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی کونپل کونپل پلیز انکار مت کرنا تم یوشا سے کانٹریکٹ میریج کر لو اور میری سونی گود بھر دو دیکھو جبران بھی تمہیں کتنا چاہتا ہے تمہارے لیے شراب نوشی چھوڑنے کا وعدہ کر رہا ہے نا میں اور یوشا ذمہ داری لے رہے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے جبران کو صدھارنے کی تم بھی مجبور ہو ساری زندگی انکل تمہیں گھر پر تو نہیں بٹھائے رکھیں گے نا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے پتہ نہیں کیسے لوگوں میں وہ تمہاری شادی کر دیں کسی اور پر بھروسہ کرنے کی بجائے تم یوشا اور مجھ پر بھروسہ کر لو پلیز کونپل ہم چاروں کی زندگیاں سبر جائیں گی پلیز انکار مت کرنا تمہارا حلالہ بھی ہو جائے گا اور یوشا کی دوسری شادی کی تلوار جو میرے سر پر ہر وقت ٹنگی رہتی ہے وہ بھی ٹل جائے گی پلیز کونپل پلیز کونپل کے سرد ہاتھ تھامے وہ برستی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی ان حالات میں کونپل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے اس ایک ہفتے کے دوران نیہا اس پر اتنی مہربان رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کے بھاگ نہیں سکی تھی مگر وہ ہاں بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیا وہ کوئی بے جان شہ تھی جو یہ لوگ اسے اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنا چاہ رہے تھے جبران ناجہ نے بدلتا ہے نہ بدلتا ایک سال بعد یوشہ بھی اسے چھوڑ دیتا اس کی اولاد ہوتی تو اس سے بھی اسے محروم کر دیا جاتا اس کے پاس کیا رہ جاتا خوشیوں کے در کھلنے کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ دیتی وہ دھندلی نظروں سے نیہا کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور یکٹو کسے ہی تکتا جبران جیسے اس کی سوچیں پڑ رہا تھا جب ہی اٹھ کر اس کے سامنے زمین پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا اور اسے بازووں سے تھام کر یقین دلانے لگا کہ وہ واقعی صدر جائے گا ایک سال بہت ہوتا ہے شراب کی لط سے جان چھڑوانے کے لئے جبران کی بازو تھام لینے پر کمپل کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی اس کی گھبراہت دیکھ کر یوشہ نے بھیجی آواز میں جبران کو پیچھے ہونے کے لئے کہا تھا جبران کا دل تو چاہا اسے کوئی آگ لگاتا جواب دے لیکن ماحول ایسا تھا کہ ضبط کرتا کمپل کے بازو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس کے سر سے ٹلا نہیں اور اسے وہی وعدے وعید کرتا رہا جن کے وفا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا دوسری طرف نیہا تھی جو مستقل اس کی منتیں کیے جا رہی تھی دونوں ہی کے اپنے مفاد تھے کمپل کا دل جہاں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے اور کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کوئی بھی کبھی بھی اسے ڈھونڈ نہ آبائے مگر صرف چاہنے سے کیا ہوتا تھا تم لوگ اس پر اپنی ٹھونسوں مت وہ سمجھدار ہے اس کی ساری زندگی کا فیصلہ ہے اسے سوچنے سمجھنے کا وقت تو دو کنپٹیوں کا دباتے ہوئے یوشہ یکدم جھنچلا کر بول اٹھا تھا بعد میں بھی تو ہاں ہی کرنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں نیہا اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول لگ رہی تھی یوشہ کی بات پہ بھڑک کر بولی تھی یوشہ بھائی کمپل چونک سی گئی تھی ہاں نیہا اور جبران کی تو اپنی گرس تھی لیکن یوشہ خود اس میں دونوں کو جھٹک کر اٹھنے کی ہمت نہیں تھی لیکن یوشہ یہ کام کر سکتا تھا اس سوچ کا آنا تھا کہ کمپل نے بڑی آس سے یوشہ کی طرف دیکھا تھا این اسی پر یوشہ کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھی تھی لیکن کمپل کی آنکھوں کی التجاہ دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا کمپل کے جامد لب واہ ہوئے تھے تو یوشہ بھی خودگرزی کا شکار تھا ظاہر ہے ہر کسی کے لیے اس کی اپنی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں کسی اور کے غموں سے کسی کو کیا سروکار کاش وہ بھی تھوڑی خودگرز ہوتی اور اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتی لیکن نیہا اور جبران کی مسلسل برین واشنگ اور اب یوشہ کے بھی نظریں چرا لینے پر اسے بے دمسہ کر دیا تھا ایک خالی سی نگاہ نیہا جبران اور پھر یوشہ پر ڈال کر اس نے سر اثبات میں ہلا کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا پل بھر میں اس کی ہتھیلیاں آسووں سے تر ہو گئی تھی لیکن وہاں پرواہ کسے تھی نیہا کی منت امتشک قرآنہ الفاظ میں ڈھل گئی تھی جبکہ جبران کے کھوکھلے وادوں میں اب جوشتہ جھلکنے لگا تھا اور رہا یوشہ تو وہ گلٹ کا شکار ہوتا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا کیوں وہ کومپل کی التجائیہ نظروں پر نظریں چرا گیا تھا آخر کیوں کیوں وہ بھی خودگرز ہو گیا تھا کتنے مان سے کومپل نے اسے دیکھا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا ان دونوں کے چنگل سے باہر نکال لے گا لیکن اس نے کیا کیا نظریں چرا لیں یوشہ کی کومپل سے دوسری شادی کی بات پر کومپل کی توقع کے قطعی خلاف سب ہی بڑے خوش نظر آ رہے تھے کومپل کی طلاق اور یوشہ اور نیہا کے بے اولاد ہونے نے سب ہی کو افسردہ کر رکھا تھا اس سے اچھی بات کیا ہونی تھی کہ گھر کے دونوں بچوں کے مسئلے اس طرح خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے سب کی یہ خوشی کومپل کو اور رولا دیتی تھی وہ سب خوش تھے کیونکہ وہ لوگ حقیقت سے نواقف تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ کے تحت ہو رہی تھی نیہا کی گودھ بھر جانے کے بعد اس کی اپنی زندگی سونی کر دی جانے والی تھی شادی ایک مہینے بعد سادگی سے ہونی قرار پائی تھی اس ایک مہینے کے عرصے میں کومپل سے مسنوئی سا بھی مسکرائی نہیں گیا تھا اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کا خواہش مند تھا لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس چھوٹے سے گھر میں اسے رونے کے لیے تنہائی بھی میسر نہیں تھی وہ اندر ہی اندر گھل گھل کر ختم ہو رہی تھی بہت بار اس کا دل چاہا کہ سنبل بیگم کو ہی تمام حالات کہہ سنائے فون کر کے نیہا کو انکار کر دے جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کی تیاریوں میں مصروف سب کی دادوں تحسین وصول کر رہی تھی لیکن پھر یہ خیال اسے باز رکھتا کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا کیا جنونی قسم کا جبران اس کا پیچھا چھوڑ دے گا کیا گیرنٹی تھی کہ اس کی دوسری شادی یوشیہ کے علاوہ کسی سے ہوئی تو وہ شخص اسے پلکوں پر بٹھائے گا آخر کو وہ ایک طلاق کی آفتہ تھی کوئی شہزادہ تو ملنے سے رہا تھا جبران کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا کیا کوئی دوسرا شخص جبران کے ہوتے اس پر اعتبار کرے گا اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھے گا اتنے اندیشوں میں گیرے رہنے کی جگہ وہ یہ قربانی دے دیتی تو کیا یہ ٹھیک نہیں تھا نیہا اور یوشیہ کی زندگی کا خلاب بھی پور ہو جاتا اور کیا پتہ کیا پتہ یوشیہ اور نیہا اس پر ترس کھا کر اسے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرتے کونپل حلالہ والے فیصلے سے متفق نہیں تھی مگر خاموش تھی جبران کی زندگی میں واپسی کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے سب خدا پر چھوڑ دیا تھا آگے اس کی زندگی کا کیا ہونا تھا قدرت کو ہی معلوم تھا یوشیہ سے اس طرح شادی کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن یہ ہو رہا تھا نا نہ جانے اب آگے بھی قسمت کیا کروٹیں لیتی نہ آنے کے دوران یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اچھی طرح آنسو بہائے اور زخمی سی نظریں چھکائے دراز بال تولیے سے رگڑتے ہوئے کمرے میں جانے لگی جب نیمت بیگم کی پاٹ دار پکار پر ان کے قریب چلی آئی جب رامدے میں رکھے تخت پر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی یہ چھوٹا سا فون گھر میں موجود اکلوتا فون تھا جو وہ لڑکیاں ضرورتاً استعمال کر لیا کرتی تھی یہ فون ہمیشہ نیمت بیگم کی پاس ہی موجود رہتا تھا جسے بھی جب بھی کال کرنی ہوتی تب وہیں ان کے سامنے بیٹھ کر تمام بات کر کے فون واپس انہیں تھما دیا جاتا تھا اپنی طرح فون بڑھانے پر پکڑتے ہوئے کومپل نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھا تھا یوشہ کا فون ہے نیمت بیگم کے موں بنا کر بتانے پر فون پر اس کی گریفت کچھ ڈھیلی سی پڑ گئی تھی پھر حلک تر کرتی وہ وہیں تخت پر بیٹھ گئی اور لب بھیج کر فون کان سے لگا لیا مگر کچھ بولی نہیں یوشہ جو اس دن سے گلٹ کا شکار ہو رہا تھا اس کی سانس بھرنے کی مدھم آواز سن کر مزید شروندہ سا ہوا تھا کومپل آواز سرگوشی آنا تھی جی وہ مختصر بولتی نیمت بیگم کی تیز نظروں پر رخ ذرا سا موڑ گئی تھی آئی ام سوری اس دن میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکا تھا لیکن اب تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو اب کہہ رہے ہیں جب شادی میں صرف دو دن رہ گئے ہیں میں بند گلی میں کھڑی ہوں یوشہ بھائی نہ میرے حق میں کچھ ہے نہ میرے بس میں اللہ حافظ اس کے لہجے میں خود درسی کے سیوا تلخی بھی جھلک رہی تھی دوسری طرف سے یوشہ کی مزید کچھ سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر فون نیمت بیگم کے حوالے کیا جو اس کی عجیب پر غریب باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی بھرائی نظروں کے ساتھ وہ تخت سے اٹھی ہی تھی کہ نیمت بیگم کی آواز پر ساکت سی رہ گئی یوشہ کو بھائی کہنا چھوڑ دے ان کا انداز چھیڑنے والا ہرگز نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ خود میں سمٹتے ہوئے سر ہلا کر تیز قدموں سے چلدی کمرے میں چلی گئی تھی پالنگ پر چیت لیٹی وہ آسمان پر ٹمٹی باتے ستاروں کو ساکت نظروں سے تک رہی تھی یہ گرمیوں کی ایک خوشکوار رات تھی لیکن جب دل ہی مرچھایا ہو تو موسم کی دلکشی بھی اثر نہیں رکھتی کل کا دن اور تھا اور پھر اس کی زندگی ایک عجیب رخ اختیار کرنے والی تھی آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی چند ایک گہری سانسے بھر کر پیشانی مسلتی وہ اٹھ پیٹھی اور گردن موڑ کر ایک نظر پہلوں میں سوئی ایمل پر ڈالی پھر سارے سہنویاں اپنی نظریں دوڑائیں سب ہی باہر چار پائیوں پر سکون سے سو رہے تھے سب کو یوں سکون سے سوتے دیکھ کر اسے رشک آیا تھا مرے مرے انداز میں پلنک سے اتر کر اس نے چپلیں پیاروں میں اڑسی اور کمرے میں چلی آئی کمرے میں آ کر اس نے صرف پنکھا کھولا تھا لائٹ بند رہنے دی تھی کیونکہ لائٹ جلنے پر کمرے کے کھلے دروازے اور کھڑکیوں سے روشنی باہر جاتی سب کو ڈسٹرب کر دیتی موسم بہتر ہونے کی وجہ سے کمرے میں اس وقت خلاف معمول حبس نہیں تھا لیکن وہ اپنے اندر کے حبس کا کیا کر دی کچھ دیر تک یہاں وہاں ٹیہلتی وہ خود کو پور سکون کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب ذہن بجائے پور سکون ہونے کے مزید الٹے سیدھے خیالات اور وسوسوں سے بھرنے لگا تب وہ کسی فیصلے پر پہنچتی نیمت بیگم کے پلنگ کے قریب پہنچ گئی سوتے ہوئے بھی ان کے جھنیوں زدہ چہرے پر ازلی کرختگی موجود تھی جو کومپل کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کومپل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا وہ دن میں فون استعمال کرتی تو نیمت بیگم کی سامنے کرنا پڑتا اور وہ کھل کر بات نہ کر سکتی تکیہ کے نیچے سے جھانکتا فون اسے اپنا مو چڑاتا محسوس ہو رہا تھا حالک تر کر کے اس نے نیمت بیگم کے ہاتھ اور تکیہ کے درمیان سے بڑی مشکل سے فون کھینچ نکالا اور نکالنے کے بعد دل میں خدا کا شکر ادا کرتی دبے پاؤں کمرے میں واپس چلی آئی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ چور نظروں سے سہن میں جھانکتی وہ یوشہ کو کال ملانے لگی بیل جا رہی تھی اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں وہ پہلی بار اس طرح چھپ کر کسی کو کال کر رہی تھی پھر نیمت بیگم اور فراز صاحب کی دہشت بھی دل میں بہت تھی بچپن میں بہت پٹی تھی وہ ان دونوں سے اب بچپن تو چلا گیا تھا لیکن ان کا خوف اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے کنڈلی مار کر بیٹھ کیا تھا فون کان سے لگائے نظر سہن میں دوڑاتی وہ ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھی جب نظریں گیر ارادی طور پر دیوار پر آویزہ گھڑی کی طرف اٹھیں اور اس کے قدموں کو اپنے آپ بریک لگ گئے رات کے پونے تین ہو رہے تھے اپنی اہم کانہ حرکت پر اسے جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی اپنی ٹینشن میں وہ وقت پر توجہ دیے بغیر ہی یوشہ کو کال کر بیٹھی تھی شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے کال کاٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آتی مدھم سی ہیلو نے اسے سٹ پٹا کر رکھ دیا تھا ہیلو نانی سب ٹھیک ہے نا آپ نے اس وقت کال کی دوسری طرف نیہا تھی جس کی آواز نیند سے بوجھل لگ رہی تھی لیکن ساتھ ہی لہجے میں تشویش بھی نمائی جھلک رہی تھی نیہا کی آواز سن کر کمپل کی شرمندگی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا اب نیہا کیا سوچے گی اس کے بارے میں ہیلو نیہا دل مضبوط کرتی وہ شرمندہ سی آواز میں بولی اور پھر چپسی ہو گئی دوسری طرف نیہا کمپل کی آواز سن کر چونک سی گئی تھی پھر ایک اچھٹی نظر گہری نیند سوئے یوشہ پر ڈالتی کمرے سے ملہے کا بال کونی میں چلی آئی تھی کمپل نیہا کا انداز سوالیا تھا گویا وہ اس وقت کال کی وجہ جاننا چاہ رہی ہو ایک پل کو کمپل کا دل چاہا کچھ بھی کہے بغیر کال کاٹ دے اور جا کر بستر پر پڑ جائے جیسے کبھی اٹھی ہی نہیں تھی لیکن اب بات تو کرنی تھی یوشہ نہ سہی نیہا سہی ہو سکتا ہے وہ نیہا کو سمجھا سکے نیہا آئیم سوری مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب سوچنا جتنا آسان لگ رہا ہے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور شاید آپ کے لئے بھی بے جانسی ہوتی وہ پلنگ پر بیٹھ گئی تھی دوسری طرف نیہا نے تھنڈی سانس بھری تھی کچھ دیر تک درمیان میں خاموشی حائل رہی پھر کمپل ہی دوبارہ گویا ہوئی تھی اس طرح کیا گیا نہ حلالہ جائز ہے اور سنو کمپل تم حلالہ والی بات سے خوش نہیں ہو تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو تم جبران اور حلالہ دونوں کے بارے میں مت سوچو صرف میرے اور میری مجبوری کے بارے میں سوچو پلیز پلیز کمپل چبران کے بدلنے کی ذمہ داری میں اور یوشہ لے رہے ہیں نا ہم سر توڑ کوشش کریں گے اسے بدلنے کی اگر وہ نہ بھی بدل سکا تو ہم تمہیں بیچ راستے میں تنہا نہیں چھوڑ دیں گے ہمارا یقین رکھو تمہیں اندازہ نہیں ہے میں ذہنی دور پر کتنا ٹارچر سہتی ہوں مموی دن رات آئی ام سوری نیہا اپنی پریشانی میں میں نے آپ کی نیند خراب کر دی خدا حافظ نیہا وہی پرانی باتیں دوہرا رہی تھی جب کمپل نم آواز میں کہتی کال کاٹ گئی تھی فون دوبارہ نیمت بیگم کے پاس رکھ کر وہ واپس کمرے میں آگئی اور بیڈ پر سکڑ کر لیٹی روتے روتے نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی بڑا بنا تھنا جا رہا ہے کچھ اندازہ بھی ہے کہ شادی کس کی ہے ہارے رنگ کی بنارسی ساڑی لپیٹے گہرا میک اپ کیے وہ جب کمرے میں داخل ہوئیں تب جبران کو سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس بڑی دل جمعی سے تیار ہوتا دیکھ کر شاکڈ سی رہ گئی ان کا ماتھا تھنکا تھا جب سے یوشہ اور کمپل کی شادی کی اطلاع ملی تھی انہیں تو یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ جبران کوئی تماشا نہ لگا دے لیکن وہ تو اپنی صاحب کا بیوی کی شادی میں شرکت کے لیے بڑی دل جمعی سے تیار ہو رہا تھا انہیں کسی گڑ بڑ کا احساس شدت سے ہوا تھا کہیں وہاں پہنچ کر اس کا دماغ نہ خراب ہو جائے اس کی تیاریاں دیکھتے ہوئے انہیں یہی خدچہ لاحق ہوا تھا ہاں جی اسی امیرزادے کی شادی ہے اور اس کی دلہن میری صاحب کا اور ہونے والی دلہن ہے اس کے مجزے سے کہنے پر فرخندہ بیگم نے نا سمجھی سے آنکھیں سکیڑی تھی وہ شاید ان کے بڑک کے پوچھنے پر وہ چپ ہی رہا تھا بنی میں پوچھ رہی ہوں کیا مطلب ہے تیرا اس کی خاموشی پر چڑتے ہوئے انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا وہ بڑے سکون سے مڑا اور ان کی بات انسنی کرتا ان کے چہرے کا جائزہ لے کر مو بنانے لگا تسلیمہ آنٹی سے تیار ہو جاتی نہ آپ وہ بیچاری بھی اپنے گز بھر کے بیوٹی پارلر میں مکھیاں ہی مارتی رہتی ہیں ان کی بھی کچھ کمائی ہو جاتی اور آپ کا میک اپ بھی اچھا ہو جاتا کتنی خراب تہہ لگائی آپ نے کیا کہتے ہیں اسے یہ پیلے رنگ کا کیا ہوتا ہے کچھ ہاں یاد آیا فاؤنڈیشن یہی کہتے ہیں نا اور یہ آئی میک اپ کتنا بکواس ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف گرین رنگ پینٹ کر لیا ہے اوپر سے ماشاءاللہ آنکھیں بھی آپ کی بڑے گورو خوز کے بعد جا کر نظر آتی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے ہارے بھرے پارک بنے ہیں وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن فرخندہ بیگم میں مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی اس کے مضبوط بازو پر دو جہاں پر رسید کر کے اپنے ہی ہاتھ کو تکلیف دیتی وہ اسے کوس نے دیتی کمرے سے نکل گئیں جبکہ پیچھے وہ جناتی کہکہ لگاتا اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا سادہ سی تقریب میں چند گینے چنے مہمان تھے جو کومپل کی شادی میں جبران کو موجود پا کر خاصے حیران لگ رہے تھے ہر کام آگے آگے بڑھ کر کرتا وہ سبھی کو الجھا رہا تھا اس کی رویے پر بجائے مطمئن ہونے کے سبھی پریشان لگ رہے تھے بس ایک یوشا تھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے اڑتا پھرتا دیکھ رہا تھا لیکن اسے جبران کی خودگرزی پہ آج حیرت نہیں ہو رہی تھی وہ خود بھی تو خودگرزی کا مظاہرہ کر رہا تھا آج جبران سے نظریں ہٹا کر اس نے نیہا کو دیکھا تھا جو نیمت ویگم کے پہلوں میں بیٹھی اسی کی طرف گم سمسی دیکھ رہی تھی نظریں ملنے پر بطقت مسکرائی اور پھر سر جھکا کر خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرنے لگی بوچھل سی سانس گلاب کی خوشبو سے مہکتی فضا کے سپورد کر کے اس نے نظریں غیر مرئی نکتے پر ٹکا دی تھی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتے ہوئے ابھی اسے بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نکاح خواہ کی آمد کا شور اٹھ گیا تھا نیچلا لب کو چل کر اس نے ایک بار پھر نیہا کی طرف دیکھا تھا لیکن اس بار وہ دانستہ اسے نظریں چراتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ اب تک مست مگن رہنے والا جبران عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہوتا دیوار سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے خالی خالی نظروں سے یوشہ کو اعجابہ قبولیت کے مراحل تیع کرتا دیکھنے لگا نکاح کے بعد کھانے کا شور اٹھا تھا کل رات سے پریشانی اس قدر تھی کہ اس سے کچھ بھی پانی کا بھی پیا نہیں جا رہا تھا اپنی انگلیوں کو تروڑتی مروڑتی سجی سمری مگر پانیوں سے بھری ویشہ زدہ آنکھیں لیے بیٹھی وہ کافی قابلے رحم لگ رہی تھی تینوں بہنوں نے سر توڑ کوشش کر لی تھی اسے کھانا کھلانے کی لیکن ناکام ٹھہری تھی اور اب سنبل بیگم خود اس کے لیے کھانا لیے چلی آئی تھی اس وقت کمرے میں ان دونوں کی سیوہ کوئی نہیں تھا کومپل نے انہیں دیکھا مگر چاہ کر بھی مسکرہ تک نہیں سکی تھی موہ کھولو انہوں نے اس کی منتے کرنے کی وجہ سیدھا چاولوں سے بھرا جمچ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا کومپل نے بیچارگی سے انہیں دیکھا لیکن ان کے چہرے سے جھلکتی مان بھری ناراضگی دیکھ کر اس نے بادل نخواستہ لب کھول دیے خوش ذائقہ بریانی کا ایک نوالہ پیٹ میں جانے کے بعد اس کی بھوک کھل گئی تھی پیٹ میں گویا چوہوں نے ادھم مچا دیا تھا ان سے پلیٹ لے کر وہ جلدی جلدی کھانے لگی اور کھاتے کھاتے رونے بھی لگی اس کی حالت پر پریشان ہوتی سنبل بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی پشت سے ہلانے لگی پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد اس کے سونے اصاب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئے تھے اور آنکھوں میں چھائے اندھیرے میں بھی خاطرخواہ کمی آئی تھی آئے بائے شائے کرتی وہ سنبل بیگم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی وہ مطمئن تو نہیں ہوئی تھی مگر کچھ دیر خاموشی سے اسے تکتے رہنے کے بعد گویا ہوئی تھی دیکھو کمپل تمہیں میں نے جنم دیا ہے پالا ہے تمہاری ماں ہوں میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں مجھے پتا ہے میری بیٹی کبھی کسی کو زک نہیں پہنچا سکتی مگر نیہا یوشہ کی پہلی بیوی ہے اس کا دل بھی بوجھل ہوگا اگر کبھی کچھ کہہ دے تو بڑی بہن کا کہہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا وہ بچے بھی بہت سلجی ہوئی ہے لیکن تم دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ رشتہ دو سلجے ہوئے لوگوں کو بھی الجھا سکتا ہے سمجھ رہی ہونا ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے انہوں نے رکھ کر اس سے پوچھا تھا آیا بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی وہ ان کی سن اور سمجھ بھی رہی تھی یا نہیں کونپل نے اپنی سجی بنی نم آنکھوں کو جمبش دے کر اشارہ دیا تھا کہ وہ سمجھ رہی ہے یوشہ بہت اچھا لڑکا ہے ایک آئیڈیل شخص ہے وہ اول تو مجھے یقین ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا لیکن اگر کبھی حالات ایسے ہو جائیں تو سبر کر لینا زد میں مت آنا وہ اسے ہدایتیں دیتی کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی بیٹی ایک بار طلاق کا داغ لگائے گھر آج جگی تھی اب اسے دوبارہ رخصت کرتے وقت ان کا دلہ کر اندیشوں میں گھر رہا تھا تو کچھ عجیب نہیں ہو رہا تھا میں سمجھ رہی ہوں امی آپ پریشان مت ہو ان کے سینے میں مو چھپا کر ان سے لپڑتی وہ ان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی حوصلہ دینے لگی وقت تے رخصت اسے ٹوٹ کر رونا آیا تھا اور وہ روئی بھی تھی پہنوں سے مل کر جب وہ سنبل بیگم کے گلے لگی تو الگ ہونا ہی بھول گئی فریحہ بیگم نے زبردستی اسے ان سے الگ کر کے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اندر ہی اندر بڑھ بڑھائی تھی رو تو یوں رہی ہے جیسے پہلی بار رخصت ہو رہی ہو اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ نیمت بیگم کی پکار پر ان کی جانب بڑھ گئی تھی اس وقت گاڑی میں یوشا اور نیہا اس کے علاوہ موجود تھے یوشا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر موجود تھا جبکہ نیہا کومپل کے پہلو میں بیٹھی تھی تینوں ہی کی عجیب حالت تھی وہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنے احساسات سمجھنے کی کوشش میں کوشان تھے جب جبران اچانک ہی گاڑی کی کھڑکی پر جھکتا کومپل کو سہما گیا تھا وہ بے اکتیار پیچھے ہوتی نیہا سے لگ گئی تھی لب بھینچ کر کومپل کا گریز ملحظہ کرتا وہ ایک نظر نیہا اور رکھ موڑ کر خود کو گھورتے یوشا پر ڈالتا دوبارہ کومپل کی جانب متوجہ ہوتا گویا ہوا تھا اتنا کیوں رو رہی ہو صرف ایک سال کی بات ہے پھر تم دوبارہ میری زندگی میں آ جاؤگی اور میں تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دوں گا جبران یہاں سے جاؤ یوشا کی سرد آواز پر جبرے کستا وہ کچھ پل اسے کینا توز نظروں سے گھورتا رہا پھر آنکھیں گھوما کر احسان کرنے والے انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہو گیا ممی اب کونسی میٹنگ شروع کر دی ہے آپ نے ہنوز جبران پر اپنی ناغوار نظریں ٹکائے یوشا نے فریحہ بیگم کو پکارا تو وہ بھی باقی سب سے ملتی ملاتی گاڑی میں آ بیٹھیں کومپل کا کچھ سامان گاڑی میں رکھتے ڈرائیور نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی اور چند لمحہ بعد ہی وہ سیاہ گاڑی اس چھوٹے سے محلے سے نکلتی چلی گئی خاموش نظروں سے دور جاتے سرخ روشن دھبوں کو گھورتا جبران بھیچی آواز میں بڑھ بڑھایا تھا صرف ایک سال گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجا آلی شان کمرہ اس کی وحشت میں اور اضافہ کر رہا تھا بھاری بھاری سانسیں بھرتی وہ جو پورے کمرے میں اپنی پریشان نظریں توڑا رہی تھی دروازہ کلنے کی آواز پر خود میں سمٹ تھی نظریں اپنے پیار کے انگوٹھوں پر جمع کر بیٹھ گئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا یوشا بیٹھ کے قریب پہنچ کر رک گیا اور سینے پر بازو لپیٹھ کر بے تاثر نظروں سے اسے تکنے لگا جس کی گندمی رنگت اس وقت اس کے سرک چکمگاتے لباس سے میل کھا رہی تھی یوشا کی مستقل خود پر جمعی نظروں کی وجہ سے اس کا رہا سہا اعتماد بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا ایسی چلا ہونے کے باوجود اس کی پیشانی ارک زدہ ہو گئی تھی اس کی گھبراہت پر گہری سانس بھر کر یوشا نے روم ریفریجریٹر سے اسے پانی نکال کر دیا جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لے کر پیاسے کی طرح ہلک میں اتار لیا پانی پی کر اس کی طبیعت کچھ بیحال ہوئی تھی تاہم نظریں اٹھا کر یوشا کی طرف دیکھنے کی حمت وہ اب بھی نہیں کر سکی تھی بیٹھ پہ بیٹھنے کی بعد یوشا نے اپنے جوتے اتارے اور پھر تیش ادھا کمبل کھول کر خود پر ڈالتا بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا جو ایک بار پھر خود میں سمٹ چکی تھی تھک گئی ہوگی آرام کر لو نائٹ ڈریس تمہارا باثروم میں ہی ہوگا اس ہیوی ڈریس اور جولری میں کیسے سوگی یہاں یوشا کی بات ختم ہوئی وہاں کمبل بیٹھ سے اتر گئی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اس تمام عرصے کے دوران اس کے زیورات کی چھن چھن پورے کمرے میں گونجی تھی جسے پیچھا چھڑاتا یوشا فوراں ہی سیدھا لیٹ کر کمبل میں گھس گیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب سیاہ گاؤن نمہ نائٹی میں ملبوس وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں واپس آئی تب یوشا کو کمبل میں گھسا دیکھ کر کچھ پور سکون ہوتی جی جگتے ہوئے بیٹھ کے دوسرے سرے پر سکڑ کر لیٹ تھی آنکھیں موند گئی وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی اس کے باوجود آرام دے بستر بھی اسے نیند کی وادیوں میں اتار نہیں سکا تھا وہ بند آنکھوں کے ساتھ ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چلتے تمام گزرے حالات دیکھنے لگی جبکہ اس کے پہلوں میں لیٹا یوشا بھی شاید آج سونے والا نہیں تھا دماغ پر سوچوں کی یہ الگار تھی سونا ناممکن تھا صبح کے نو بج رہے تھے جب کمبل کی آنکھ کھلی تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک جاگتی رہی تھی اور دن کا اچھا خاصہ اجالہ پھیلنے کے بعد بیڑ کے کنارے پر ٹکتی کب سو گئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا اسے سوئے ہوئے بمشکل دو ڈھائی گھنٹے ہوئے ہوں گے اور ان دو ڈھائی گھنٹوں میں بھی اس کا ذہن جاگا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ الگ ماحول دیکھنے کے باوجود وہ چونکی نہیں تھی بلکہ فوراں گردن موڑ کر دیکھا تھا جہاں یوشہ اسی کی طرف کروٹ کیے گہری نیند سو رہا تھا بیٹ سے اتر کر اس نے نازک سے سینڈرز اپنے پیاروں کی زینت بنائے اور آئینے میں اپنا جائزہ لے کر کمرے سے باہر نکل آئی ملازمین کام کاج میں مگن تھے اسے دیکھ کر سب ہی نے خیر سگالی مسکراہت اس کی طرف اچھا لی تھی جس پر جھینپ کا جوابی مسکراہت مسکراتی سب کے سلام کا جواب دیتی وہ یہاں وہاں نیہا اور فریحہ بیگم کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی مگر جب دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا تب وہ ملازمہ سے ان کے متعلق پوچھنے ہی لگی تھی کہ نظریں ونڈو وال کے پار نظر آتی نیہا پر پڑ گئیں تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان میں چلی آئی جہاں چہل قدم نہیں کرتی نیہا اسے دیکھ کر چونگ گئی تھی دونوں میں سے کوئی چاہ کر بھی فوری طور پر مسکرا نہیں سکا تھا چند لمحے لگے تھے دونوں کو خود کو سنبھالنے میں پھر نیہا مسکرائی تجوابن کونپل نے بھی پر پور انداز میں مسکرا کر اس کی مسکراہت کا جواب دیا اور ساتھ ہی سلام بھی کر ڈالا وَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ آو بیٹھو چھولے کی طرف اشارہ کرتی وہ اس کے بیٹھنے پر خود بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گئی تھی دونوں کے ذہنوں میں جھکڑ چل رہا تھا لیکن زبان سے کچھ کہنا مشکل لگ رہا تھا ممی تو صبح دس پجے تک اٹھتی ہیں تب ہی ناشتہ کرتی ہیں یوشہ اب تک اٹھ چکا ہوتا ہے اور اب تک میں اور یوشہ بریکفاسٹ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تم بتاؤ ابھی ناشتہ کر رہی ہو یا پہلے چائے کافی کا دور چلے گیر مرے ہی نکتے کو گھورتے ہوئے وہ اپنا انداز نارمر لکھنے کی حد درجہ کوشش کر رہی تھی مگر پھر بھی اس کے لہجے میں حسوس کون لرزش جھلک رہی تھی اگر آپ ابھی ناشتہ کرنا چاہتی ہیں تو میں بھی ابھی کر لیتی ہوں ورنہ ابھی چائے ہی پی لیتے ہیں ناشتہ سب کے ساتھ کر لیں گے دپٹے کا کونہ مروڑ تھی کونپل نرمی سے بولی تھی اسے خود پر درس آ رہا تھا لیکن جن حالات سے اس وقت نیہا گزر رہی تھی وہ بھی کم قابل رحم نہیں تھے وہ خود کو نیہا کی جگہ رکھ کر سوچ دی تو خود سے زیادہ بیچارہ کسی کو نہ پاتی مگر وہ اپنی جگہ رہ کر بھی اچھی خاصی بیچاری تھی سر ہی لاکر نیہا جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کونپل کو انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد کونپل مختلف قسم کے پھول پودوں سے سجلان کا جائزہ لینے لگی یوں ہی بھٹکتی ہوئی اس کی نگاہیں بالکنی کی طرف اٹھی تھی جو شاید اسی کے کمرے کی تھی کیونکہ ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے وہاں یوشا موجود تھا جس کی نظریں اسی پر مرکوز تھی نظروں کے ٹکراو پر دونوں نے فورا نظریں چرالی تھی کچھ لمحوں بعد جب کونپل نے چور نظریں دوبارہ بالکنی کی طرف اٹھائیں تو اب یوشا وہاں موجود نہیں تھا نیچنا لب کو چلتی وہ نیہا کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی جب ملازمہ کے ساتھ چائے اور کوکیز لیے چلی آ رہی تھی ملازمہ چائے کے اجزاء جھولے کے قریب رکھی ٹیبل پر رکھ کر چائے بنانے کے بعد صرف کرتی وہاں سے چلی گئی وہ دونوں ہی اب تک کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی سو چائے پیتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی ناشتے کے دوران وہ تینوں بالکل خاموش تھے جبکہ فریحہ بیگم کی زبان رکنے میں نہیں آ رہی تھی کبھی وہ کل ہونے والی ولیمے کی تقریب کے بارے میں بات کرتی تو کبھی جبران کے کل کے رویے کا ذکر چھیڑ دیتی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے ایک ایسا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ تھم سے گئے ہنیمون کا کیا پلان ہے بھائی کہاں جاؤ گے کب تک جاؤ گے ممی آفیس اس طرح چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا اور میرے یوشہ نے مجبوریاں بیان کرنی چاہیے لیکن وہ اسے ٹوک گئیں نیہا کو بھی تو لے کر گئے تھے اور لے جا کر بھول ہی گئے تھے کہ گھر بھی واپس آنا ہے تو پھر میری بھتیجی کو کیوں نہیں لے جا سکتے اس وقت بھی تو سٹاف کے حوالے کر گئے تھے نا سب کچھ اب بھی کر جاؤ فریحہ ویگم کے انداز میں کونپل کے لیے کوئی فکر یا محبت نہیں تھی ان کا انداز بس اس پورسکون ماحول میں ارتاش پیدا کرنے والا تھا جسے سب ہی نے محسوس کیا تھا وہ کیوں کر رہی تھی ایسا یہ تو وہی جانتی تھی بگر باقی سب کو ان کی نیت کا اندازہ ہونے پر افسوس سا ہوا تھا شاید وہ فطرت ان کینا پرورت تھی ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں یوشا پاپا ہے نا آفس میں وہ سب سنبھال لیں گے میں بھی چکر لگاتی رہوں گی گہری سانس بھر کر نیہا ٹھوس لہجے میں بولتی فریحہ بیگم کو حیرت کے سمندر میں ڈبو چکی تھی جبکہ یوشا چہرہ ترچہ کیے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا اور رہ گئی کومپل تو وہ سر مکمل پلیٹ میں چکائے جلدی جلدی ناشتہ ختم کرتی کمرے میں جانے کے لیے پر تولنے لگی وہ ہمیشہ سے شور شرابے سے بھرپور ماحول میں رہی تھی اس گھر میں چھائی مانی خیز سی خاموشی اس کی طبیعت پر گران گزر رہی تھی اپنے ہنیمون کے وقت تو تم نے آفیس سنبھالنے کی بات نہیں کی تھی حیرت کے مارے فریحہ بیگم نے کمال کی بیتو کی بات کہہ ڈالی تھی کیسی بات کر رہی ہیں ممی میں آفیس سنبھالتی تو ہنیمون پر کون جاتا دھیرے سے ہنس کر کہتی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کا ناشتہ ہو چکا تھا ایک اچھڑتی سی نظر یوشا اور کمپل پر ڈال کر وہ لان کی طرف پڑھ گئی تھی آج موسم بہت خوبصورت تھا توفانی بارش ہونے کے امکانات بھی روشن تھے اس موسم میں اس کا دل کھلی فضا میں رہ کر موسم کا بھرپور انداز میں انجوائے کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا اور وہ کرتی بھی تھی بعض وقت باہر کا مخوش گوار موسم بھی اندر چھائی کسافت میں کمی کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی امید کے تحت وہ باہر آ کر نم ہوتی گھاس پر سینڈلز دو تار کر ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے لگی اس کے جاتے ہی کمپل بھی آدھا توس ہاتھ میں ہی پکڑے فریحہ بیگم سے معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی ان دونوں کے جانے کے بعد فریحہ بیگم نے ہکارہ بھر کر مو بنایا اور دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی کہ یوشہ بھی ناشتہ دھورا چھوڑ کر کرسی سے اٹھ گیا تھا انہوں نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا تو وہ زبان سے کچھ کہے بغیر ایک گلہ آمیز نظر ان پر ڈالتا لان کی طرف پڑ گیا تھا جبکہ پیچھے فریحہ بیگم تنہا بیٹھی بڑھ بڑھاتی رہ گئی تھی لان میں آنے کے بعد موسم کا جائزہ لے کر نیہا کی پشت پر نظریں ٹکائے یوشہ نے اپنے پیار بھی جوتوں سے آزاد کر لیے اور نیہا کی جانب قدم پڑھا دیے جو ٹہلتی ہوئی لان کے آخری سرے تک پہنچ گئی تھی اپنی ہی سوچوں میں گم جب نیہا پلٹی تب یوشہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی اس کے قریب پہنچ کر ہمیشہ کی طرح یوشہ نے اس کے شانوں کے گد بازو کا حلقہ بنایا اور واپسی کی راہ پر چلنے لگا بے ساختہ مسکراتے ہوئے نیہا نے بھی اس کے قدم سے قدم ملائے تھے کچھ دیر خاموشی سے ٹہلنے کے بعد وہ دونوں سنگے مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئے تھے درمیان موجود خاموشی کی دیوار کو نیہا نے ہی توڑا تھا آج لگتا ہے بارش ہوگی نیہا کا لہجہ بلکل نارمل تھا اور وجہ یہ تھی کہ یوشہ اس کے پیچھے ہی لان میں چلا آیا تھا اسے فراموش نہیں کیے بیٹھا تھا یوشہ نے سر اٹھا کر سرمئی بادلوں سے ڈھکے آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا تھا چند ایک اور بادوں کے بعد یوشہ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے لانگ ڈرائف پر چلنے کی پیشکش کی تھی جسے نیہا نے خوش دلی سے قبول کر لیا تھا کراچی شہر میں کم ہی موسم ایسا سہانہ ہوتا تھا اور جب ہوتا تھا تب یوشہ اسے لانگ ڈرائف پر لے جاتا تھا وہ جانتا تھا نیہا ان چیزوں کی دیوانی تھی اپنے خاموش بھی پسند مزاج سے ہٹ کر اسے ایسے موقعوں پر یوشہ اس کے شوق رنگوں میں رنگنے کی کوشش کیا کرتا تھا اپنے اور نیہا کے جانے کی خبر فریحہ بیگم کو دینے کی ہدایت وسیم کو دیتا وہ گاڑی گیٹ سے نکالنے لگا دور بالگنی کی دیوار کے پیچھے چھپی کھڑی کمپل نم نظروں سے دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی اور جب گاڑی نظروں سے اوجل ہو گئی تب بوجھل سانس بھرتی کمرے میں چلی آئی اور بیٹ پر دھپ سے اوندھی گر گئی ملازمہ کمرے سے پھولوں کا صفایہ کر چکی تھی مگر گلاب کی ایک پنکھڑی اسے تکیے کی گلاف سے جھانکتی نظر آ گئی تھی جسے نکال کر وہ اسے بے تاثر نظروں سے تکنے لگی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی سامنے فریحہ بیگم موجود تھی جو بگور اس کا جائزہ لیتی اس کے قریب آ بیٹھی تھی ہمیشہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں مجھے اکیلے گھر میں چھوڑ کر عیاشیاں کرنے نکل جاتے ہیں چلو میں تو میں ہوں لیکن آج تمہارا ہی خیال کر لیتے جانا ضروری تھا تو تمہیں ساتھ ہی لے جاتے قدر غصے میں کہنے کے بعد انہوں نے کونپل کے تاثرات جانچے مگر وہاں کوئی تاثر نہ پا کر بدمزہ ہو گئی تھی بی بی اگر تم ایسے ہی اپنے آپ میں گم رہیں اور اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو آخر میں افسوس سے ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی تم کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے ہاتھ میں پکڑا موبائل کا باکس بیٹ پر پٹکتی وہ ناگواری سے بولی تھی میں تو ہمیشہ سے خالی ہاتھ ہوں اور بعد میں بھی خالی ہاتھ رہ جانے والی ہوں پھپو مجھے پہلے ہی معلوم ہیں دل کریفتگی سے سوچتی وہ پھیکا سا مسکرہ دی یہ فون لیا تھا تمہارے لیے سارے ضروری کانٹیکٹس اس میں سیو ہیں گھر بات کرنا چاہو تو کر لو تمہارے میاں صاحب کو تو اپنی پہلی بیگم سے ہی فرصت نہیں ماں سے بات کر کے ہی جی حلکہ کر لینا ان کے لہجے کی افسردگی اس قدر مسنوعی تھی کہ کومپل کو ہسیس ہی آگئی تھی جس سے چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا اور ڈبے سے موبائل نکالنے لگی یہ ٹچ فون استعمال کرنا آتا ہے وہ جاتے جاتے یک دم پلٹ کر پوچھنے لگی جی اس بات میں سر ہیلاتی وہ مختصر ان بولی ہے کیسے فراز نے تو ساری زندگی ایسا فون نہیں خریدا تو تمہیں کیا خرید کر دے گا اتنے غیر ضروری سوال وہ بہت اہم مسئلے کی طرح کیوں ڈسکس کر رہی تھی کومپل سمجھنے سے کاسر تھی جبران نے اسے کوئی فون خرید کر تو نہیں دیا تھا لیکن اس کے پاس موجود تھا ایسا قیمتی فون جن کی ضروری چیزیں وہ اسے سمجھا چکا تھا مگر وہ یہ جواب فریہ بیگم کو کیسے دیتی اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کا جائزہ لیتی وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہیلانے لگی جبران نے اسی کھایا ہوگا بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ اس پر ایک گہری نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئی جبکہ پیچھے کومپل موبائل کی روشن سکرین پر گرتے آنسوں کو دپٹے سے صاف کرتی کامتے ہاتھ سے کانٹیکٹ لسٹ کھنگالنے لگی فراہ صاحب فرخندہ بیگم فریہ بیگم نیہا اور اس کے اپنے گھر کے علاوہ یوشہ کا نمبر بھی فون میں موجود تھا گھر کے نمبر پر کال کر کے اس نے لمبی سی سانس بھری اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی بارش قطرے زور پکڑ چکی تھی جب وہ دونوں گھر واپس پہنچے تھے جام ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے انہیں رات کے ساڑھے دس پچ گئے تھے اپنے کمرے کی بالکنی میں بارش میں بھیگتی کامپل نے مدھم سی مسکراہت کے ساتھ یوشہ اور نیہا کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تھا اپنی طرف سے یوشہ چھتری پکڑے نکلا تھا اور پھر نیہا کی طرف آ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا اسے اپنے ایک بازو کے حلقے میں لے کر دوسرے ہاتھ سے چھتری پکڑے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا چھتری اور بارش کے باعث کامپل ان کے چہروں کی صرف ایک چھلک دیکھ سکی تھی اور اس ایک چھلک میں ہی اس نے ان کے چہروں سے جھلک دیا سودہ مسکراہت بھی دیکھ لی تھی کتنا مکمل تھا یہ منظر وہ کہاں تھی شاید دونوں میں سے کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھی اسے ایک بار پھر افسوس ہوا تھا وہ کیوں ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی اس نے کیوں خود کو استعمال کر دینے کی حامی بھر لی تھی نہ چاہ کر بھی وہ یہ سب گھر پیٹھی تھی شاید اسی لیے کہ یہ سب اس کے نصیب میں لکھا تھا قدرت کو یہی منظور تھا تو کیا قدرت کو اس کی خوشیاں منظور نہیں تھی تیز بارش میں اس کی آنکھوں سے کتار در کتار بہتے آنسوں کو دیکھنا ناممکن تھا مگر خود اسے تو معلوم تھا نہ کہ وہ رو رہی تھی بھیگتے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھیں مسلتی وہ کمرے کی طرف پلٹ گئی وہ نہا کر نائٹی میں ملبوس جب بالوں میں ٹاول لپیٹے باثروم سے باہر آئی تب یوشا کو کمرے میں موجود پا کر جھجک کر اپنی جگہ تھم گئی اسے بلکل امید نہیں تھی کہ یوشا آج بھی کمرے میں آئے گا نہایا دھولا گریٹ راؤزر اور صفیاد شرٹ میں ملبوس فریش تھا وہ بیٹ پر آڑا ترچھا لیٹا کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا ٹی وی پر نظریں جمعے لیٹا تھا کونپل کے آنے پر ویسے ہی لیٹے وہ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خود میں اعتماد پیدا کرتی اسے سلام کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پڑھ گئی نظریں دوبارہ ٹی وی کی جانے مبزول کر کے یوشا نے زیرے لپ بڑھ بڑھانے والے انداز میں اسے جواب دیا تھا وہ سون تک نہیں سکی تھی مگر آئینے میں اس کے ہلتے لپ دیکھ کر سمجھ گئی تھی آئینے میں نظر آتے یوشا سے نظریں ہٹا کر اپنے اکس پر جماعتی و درا سے ہیر ڈرائر نکالنے لگی کمرے میں ٹی وی اور ہیر ڈرائر کی آواز گونج رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں عجیب سا سرناٹا چھایا محسوس ہو رہا تھا کونپل کو یہ مانی خیل سیم خاموشی بہت حراسہ کر رہی تھی اپنے گھر میں ہر وقت ہونے والے لڑائی جھگڑے اسے بہت یاد آ رہے تھے اس گھر میں اور خاص طور پر اس وقت وہ خود خاموش تباہ تھی مگر اپنے اطراف شور و گل پسند کرتی تھی شاید اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے پر شور ماحول میں رہی تھی بال جب خوشک ہو گئے تب وہ ان کی ڈھیلی سی چوٹی بنانے لگی اس کے بال دراز تھے چوٹی بننے میں وقت لگنا تھا مگر اتنا بھی نہیں جتنا وہ لگا رہی تھی بیس منٹ اس نے چوٹی بنانے میں سرف کر لیا تھے مگر اب کیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یوشہ کی موجودگی میں وہ کیا کرے ان کا رشتہ اور اس رشتے کے انوکھے تقاضے ایک طرف ان میں تو کزنز والی بے تکلفی بھی نہیں تھی کچھ پل انگلیاں چٹکانے کے بعد وہ کوئی اور مصروفیت نہ ملنے پر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا مختلف پرادکٹس کا سامان اٹھا اٹھا کر پرادکٹس کے نام پڑھنے لگی پھر یہ انتہائی غیر ضروری کام بھی آخر کار ختم ہو گیا گال پر لہراتی ملائم بالوں کی موٹی سی لٹ کان کے پیچھے کر کے اس نے اکتا کر یوشہ کو دیکھا تھا جو اپنے لمبے سارے وجود کے ساتھ جہازی سائز بیڈ پر جہاں یہاں سے وہاں تک لیٹا ہوا تھا وہ اپنی جگہ لیٹا ہوتا تو وہ بھی سیدھی جا کر اپنی جگہ کمبل میں گھوس جاتی مگر یوشہ گہری گہری چند سانسے بھر کر اس نے کچھ پل خود کو آئینے میں یکٹک گھورا اور دل ہی دل میں خود کو پورے اعتماد رہنے کی تلقین کی پھر ہمت کرتی سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیٹ کی طرف پڑ گئی بیٹ سے دو قدم کے فاصلے پر رکھ کر اس نے یوشہ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ خود ہی اس کی آمد پر اس کی جگہ چھوڑ دے گا مگر شاباش تھی اس اینی میٹڈ مووی کو بھی جو یوشہ کی تمام توجہ اپنی طرف کھینچے ہوئے تھی کہ وہ کمپل کی آمد محسوس ہی نہیں کر سکا تھا یوشہ کمپل کی مدھم بکار پر وہ یوں چونکا تھا جیسے اس کی کمرے میں موجودگی سے ہی نواقف ہو کمپل اس درجہ پیگانگی پر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی پھر مختصر سے سانس بھرتی اپنی جگہ کی طرف اشارہ کرنے لگی یوشہ شرمندہ سا ہو کر اپنی جگہ جا کر لیٹ گیا تب وہ بھی جلدی جلدی کمپل کھول کر اپنی جگہ پہ لیٹ گئی اور سرتا پا کمپل میں چھپ گئی اسے لگا تھا کہ نیند کی دیوی آج بھی اس پر مہربان نہیں ہوگی لیکن خوش قسمتی سے بستر میں گھسنے کی کچھ ہی وقت بعد وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی تھی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ بیچینی محسوس کرتے ہوئے بیدار ہو گئی تھی نیند سے بوجھل پلکوں کی درد سے اس نے جب یوشا کو خود پر جھکا دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن رکھ سی گئی تھی عد کھلی آنکھ کے کنارے سے بہتے آنسو کو یوشا نے نرمی سے اپنے لبوں سے چن لیا تھا وہ جیسے ہی اٹھی نظریں بلا ارادہ اپنے پہلوں میں گئی تھی مگر پہلو خالی پا کر وہ کچھ چونک سی گئی تھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے صبح کے ساڑھے آٹھ پجاتی گھڑی کو دیکھا اور پھر باتھروم کے دروازے کو کچھ پل وہ خاموشی سے باتھروم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی پھر اٹھ کر اسی طرف آگئی پہلے اس نے دروازے سے کان لگایا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی جو اندر کسی کی موجودگی کا احساس دلاتی بے اکتیار ہی گالوں پر لڑک کے آتے بے رنگ پانی کے موتیوں کو پہ ددی سے صاف کر کے اس نے ایک آس کے تحت دستک دی تھی لیکن دوسری طرف خاموشی کا وہی عالم رہا تھا لب بھیج کر اس نے دروازہ کھولا اور خالی باتھروم میں اپنی ویران نظریں دوڑانے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی ڈریسنگ روم بھی کسی زی روح سے خالی تھا مٹھیاں بھیج کر اس نے بالکنی کا جائزہ لیا اور واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر دھم سے اندھی گر گئی آنکھوں میں جمع پانی جو اب تک بوند بوند کر کے آرزوں کو بھگو رہا تھا اب سے علاب کی صورت بہ نکلا اور اس کے پورے چہرے کو بھگونے لگا وہ جا چکا تھا ایسی بھی کیا جلدی تھی اس سے کچھ باتیں کر لیتا کن حالات میں کن شرائط کے تحت ان کی شادی ہوئی تھی کتنا بھاری دل تھا اس کا کتنا کچھ کہنا چاہتی تھی وہ اس ودائی کے سیوہ کون سن سکتا تھا اس کی وہ باتیں اس نے جذباتی سہارے کے لیے اور اسے ایک صبح دینی بھی گوارہ نہیں کی تھی کیا ان کا تعلق بس جسموں کی حد تک تھا وہ آیا اور چلا بھی گیا اس وقت کونپل کو اپنا آپ جو محسوس ہو رہا تھا وہ لفظ زبان سے کبھی ادا نہیں کر سکتی تھی بہت دیر تک اونتی پڑی وہ ہاتھ کی پشت پر دانت گاڑے اپنی آہوں اور سسکیوں کا گلہ گھونٹی آنسو بہاتی رہی پھر اٹھ کر مرے مرے قدموں سے چلتی باتروم کی طرف بڑھ گئی اور شاور کھول کر کپڑوں سمیتھی اس کے نیچے کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر اسی شدت سے رونا شروع ہو گئی اپنا آپ اتنا ہلکہ اسے کبھی نہیں لگا تھا تب بھی نہیں جب جبران نے اس پر تین حرف بھیج کر اسے گھر سے باہر دکھیل دیا تھا ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی ہر آنے والا مہمان نیہا کو اس کی حمد کی داد دے رہا تھا اس عظیم قربانی پر تعریفی کلمات سے نواز رہا تھا اندر ہی اندر خجل ہوتی نیہا سب کی باتوں پر بس ہونک سے انداز میں مسکرا کر رہ جاتی تھی ایسی ہی ایک عمر رسیدہ مہمان سے لمبی سی تعریفی تقریر سننے کے بعد گہری سانس خارج کرتی وہ واشروم کی طرف دوڑ پڑی تھی اسے کچھ وقت کے لئے تنہائی درکار تھی تاکہ اپنے ذہن کو فریش کر سکے اور نئی نئی تعریفی تقریریں سن سکے کوئی نہیں جانتا تھا مگر وہ خود تو یہ حقیقت بخوبی جانتی تھی نہ کہ قربانی وہ نہیں کمپل دے رہی تھی سو سب کی اس قدر تعریف و توصیف پر وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی ایک اچھٹتی نظر بولائی بولائی پھرتی نیہا پر ڈال کر جبران نے اپنی نظریں تبارہ سٹیج پر ٹکا دی تھی سلور رنگ کے ڈیزائنر لہنگے میں کمپل کا گندمی رنگ دمک رہا تھا نازک سے ہیرے کے وہ زیورات وہ سٹیج کے اینس سامنے والی میز کے گد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اسے ایک بار پھر اپنی حرکت پر غصہ آیا تھا آخر کیسے وہ اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ کمپل کو نہ صرف اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا بلکہ وہ نیچ حرکت کر کے خود بھی کمپل کے دل سے اتر گیا تھا کیا میں نے کبھی کمپل کے دل تک رسائی حاصل کی بھی تھی ذہن میں اچانک سر اٹھاتے سوال کا جواب اسے نہیں مل سکا تھا سینے پر بازو لپیٹ کر کمر سیدھی کر کے اس نے نظریں کمپل سے ہٹا کر حال میں دوڑائی تھی یہ حال بلا شبہ شہر کے سب سے نامور حالز میں شمار ہوتا تھا آدھے سے زیادہ مہمان ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے ہر ہر انداز سے ایک نفاست چھلک رہی تھی جبران کو اپنا ولیمہ یاد آیا وہ گلی میں لگا ٹینٹ وہ گہرا میک اپ کیے شاید سالوں پرانے اپنے جہیز کے ریشمی کپڑوں میں ملبوس ایک ایک منہ کمر پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے بوٹیاں جھوڑتی خواتین وہ پانچ باتے سگرٹ پیتے اسے بیوی کو دبا کر رکھنے کی گور سکھاتے مرد حضرات سر جھٹک کر اس نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور جھڑ جھری سے لے کر ایک ناغوار نگاہ حال میں ڈالی تھی جیسے بھی کپڑے تھے کمز کم عورت ذات کی زینت تو چھپائے ہوئے تھے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھ کر اس نے کچھ کڑ کر کچھ اترا کر سوچا تھا بغیر آستین اور گہرے گلے کے ساتھ نازک سی کمر کی نمائش کرتی وہ لڑکی سیاہ پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تیوریاں چڑھائے بیٹھے وجیحہ سے جبران کی طرف دیکھ کر مسکرائی بھی تھی جس پر جبران نے کوفت سے آنکھیں گھومائی تھی نشی نے اس کا دماغ ضرور خراب کیا تھا لیکن عورتوں کے معاملے میں وہ کافی بے نیاز تھا ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر جھولی میں رکھے وہ آنکھوں میں نمی کی دبیز تہہ لیے روشنیوں سے چکمگاتے حال میں کھل کھلاتے ہوئے بے فکرے چہروں کو دیکھ رہی تھی یوں ہی ادراف کا جہزہ لیتی اس کی نظریں جبران پر پڑی تو فوری طور پر ہٹ نہیں سکی اس کی نظریں اگرچہ جبران پر جا کر اٹک گئی تھی لیکن وہ جبران کو دیکھ نہیں رہی تھی وہ تو اس قیامت خیز رات کا منظر دیکھ رہی تھی جو اس کے ذہن کے پردے پر فلم کی طرح چل رہا تھا وہی تو وہ رات تھی جس نے اسے بے مول کر چھوڑا تھا وہ بس ایک استعمال کی شیعہ بن کے رہ گئی تھی گزری شب کے بعد سے یوشہ نے اس سے کلام تو دور سلام تک نہیں کیا تھا بس دور دور نظریں چرائے یوں پھرتا رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ کونپل اس کی نہ محرم ہو جس پر التفات لٹانے پر وہ خود سے شرمندہ ہو اس وقت بھی وہ نہ جانے کیسے اس کے ساتھ سٹیج پر ٹکا بیٹھا تھا بلکہ زبردستی بٹھایا گیا تھا ورنہ کب سے وہ سٹیج سے نیچے مہمانوں کے ساتھ ہائے ہیلو میں گم تھا اپنے ایک کزن کے ساتھ سیلفی بنوا کر جب یوشہ سیدھا ہوا تو نظریں بلا ارادہ کونپل کی جانب اٹھ گئیں اور وہ فوراں اپنی نظر پھیرنے بھی لگا تھا کہ اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو اور ایک جانب کو جمعی نظروں نے اسے چونکا کر اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا اور نظروں کا مہور جبران کی ذات کو دیکھ کر گھٹنے پر رکھے اس کے ہاتھ کی مٹھی اپنے آپ بند ہو گئی تھی لب بھینچ کر وہ چند لمحوں بعد ہی دوبارہ سٹیج سے نیچے اتر گیا تھا فلیمے کے بعد کونپل رواج کے مطابق اپنے گھر چلی گئی تھی جبکہ فریحہ بیگم نیہا اور یوشہ گھر واپس آ گئے تھے اس وقت یوشہ بیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں مصروف تھا جبکہ نیہا نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے آئینے میں اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کام سے فارغ ہو کر وہ سہج سہج چلتی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور گردن موڑ کر کندھے پر تھوڑی ٹکائے خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اس کی نظریں محسوس کرتا اس کی طرف متوجہ تا ہوا تھا لیکن اپنی نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر گاڑے فقط ہنکارہ بھر کر اس سے مدہ جاننا چاہا تھا تو کب جا رہے ہو تم اور کمپل ہنیمون پہ سیرز وغیرہ بک کروالو تمہاری پیکنگ شروع کر دو میں اس کے رک رک کر پوچھنے پر یوشہ کی کی بورڈ پر تھرکتی انگلیاں تھمی تھی کچھ پل ساکت رہنے کے بعد اس نے گردن کھما کر نیہا کی طرف دیکھا تھا اس کے دیکھنے پر نیہا خود کو سنبھال کر مسکرہ دی تھی ممی نے اس وقت صرف ماحول گرمانے کے لیے یہ ذکر چھڑا تھا تمہیں سر پر سوا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے سنجیدگی سے کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا نیہا کچھ پل اسے دکتی رہی پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی یہ ضروری ہے یوشا بہت ضروری ہے ہم تینوں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے تو بہت آکورڈ فیل کریں گے تم پلیز کمپل کو لے جاؤ یا میں ہی کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلی جاتی ہوں نیہا کافی کچھ کہنا چاہتی تھی یوشا کو راضی کرنے کے لیے مگر بے زاری سے اپنا ہاتھ اٹھا کر یوشا نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگا دیا تھا میں کمپل کو لے کے کتنے عرصے کے لیے جا سکتا ہوں یا تم کب تک کے لیے کہیں جاؤ گی زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ اس کے بعد جب ساتھ ہی رہنا ہے تو ابھی سے عادت ڈال لو اس کا انداز کتئی تھا مگر یوشا اس کے لہجے سے جھلکتی کتئیت کے باوجود پہلی بار نیہا نے بات مزید جاری رکھنی چاہی تھی لیکن یوشا کوفت سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹ کی سائی ٹیبل پر رکھنے کے بعد دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا تھا نیہا کچھ پلت زبزب کے عالم میں اس کی چوڑی پشت تکتی رہی پھر کمبل میں گھس کر اس کا شانہ ہلانے لگی ناراض ہو کر سو رہے ہو کیا ہاں منانا چاہو تو منالو بہت آسان سا طریقہ ہے آنکھیں مونتے ہی وہ گمبیر آواز میں ذرا سا مسکرا کر بولا تھا نیہا کی گویا جان میں جان آئی تھی اور وہ کھل کر ہنسی تھی یوشا اسے گھر واپس لے جانے آیا تھا اینڈ ڈینر کے وقت پہنچا وہ ڈینر کے نام پر دو نوالے کھا کر معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور کمبل کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ بھی فوراں اٹھ کھڑی ہوگی لیکن کمبل مکمل طور پر کھانے کی جانب متوجہ رہی اس کی نظریں میں حسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے کوئی جلدی نہیں مچائی اور سکون سے پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد ہی اٹھی تھی سب کی نانا کے باوجود اس نے خود ہی چائے بنا کر سرف کی تھی اور سکون سے چسکیاں لیتے ہوئے باطوں میں مگن ہو گئی تھی اس کے انداز دیکھ کر اجلت اور معذرت کا مظاہرہ کرتا یوشہ بھی پھر ڈھیلا سا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور چائے پینے کے بعد بھی کافی دیر تک گپ کرنے کے بعد ہی اٹھا تھا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کمبل نے ہاتھ ہلا کر سب کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور سب کے چہرے نظروں میں بساتی گاڑی چل پڑھنے پر گہری سانس بھر کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی تقریباً بیس منٹ تک سفر کے دوران ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی پھر مختصر سے ترچی نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا تھا میرا ارادہ ڈینر باہر کرنے کا تھا اسی لئے جلدی کا شور کر رہا تھا وہ شاید اپنی صفائی دینا چاہ رہا تھا لیکن کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ مردہ دلی سے سوچتے ہوئے کانپل نے آنکھیں موند لی تھی اس کے جواب کا منتظر یوشہ دوسری طرف چھائی مستقل خاموشی پر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا اور اسے آنکھیں موندے دیکھ کر تھنڈی سانس بھرتا مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا نہ جانے وہ واقعی سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی دونوں ہی صورتوں میں یوشہ کو اب خاموش رہنا تھا سونے کا ناٹک کرتی وہ کب سچ مچ سو گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا یوشہ نے اس کا شانہ ہلایا تب وہ عد کھلی آنکھوں سے کچھ دیر غائب دماغی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد حالات کا اندازہ ہونے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتی گاڑی سے نکل گئی تھی یوشہ بھی گاڑی کی چابی اپنی طرف دوڑے آتے وسیم کی طرف اچھال کر اس کے پیچھے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تھا لیکن اندر آنے کے بعد اس کا رکھ فریحہ بیگم کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا وہ ہمیشہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے ان سے ہی ملتا تھا ان کا مزاج جیسا بھی صحیح مگر وہ اس کی ماں تھی جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا جس وقت وہ نائٹی میں ملبوس موہ ہاتھ دھوئے قدر فریش تھی باتھروم سے باہر نکلی تھی اور اسی وقت یوشہ بھی ٹراؤزر اور شرٹ زیبتن کیے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں پھر کمپل بے تاثر سا چہرہ لیے ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں کا جوڑا کھول کر ان میں برش پھیرنے لگی تھی جبکہ یوشہ بھی چند پل اسے تکتے رہنے کے بعد ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے اس کی پشت پر ہی کھڑا ہو گیا اور دوسرا ہیر برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنے لگا تھا دونوں کی نظریں صرف اپنے اپنے چہروں پر جمی ہوئی تھی جیسے ذرا نظروں نے اپنے چہرے کے سیوہ کہیں اور دیکھا تو قیامت آ جائے گی بالوں میں برش کر کے یوشہ نے اپنا مقصود پر فیوم اٹھایا اور خود پر چھڑک کر بستر پر جا کر لیٹ کیا اور ٹی وی آن کر لیا بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کر جھٹکے سے اسے پشت پر ڈالنے کے بعد بھی کمپل کافی دیر تک سٹول پر بیٹھی گئے مرائی نکتے کو غائب دماغی سے گھورتی رہی پھر بوجل سانس بھرتے ہوئے اٹھ کر بیٹ کی طرف پڑ گئی اس کے اپنی جگہ آ کر لیٹ جانے کی بعد یوشہ نے ٹی وی دوبارہ آف کر دیا تھا وقت کا کام ہے گزرنا سو وہ گزر رہا تھا کسی کی زندگی میں کچھوے کی رفتار سے تو کسی کے لئے پلک چھپکنے کی طرح کسی کے لئے موسمیں بہار بن کر تو کسی کے لئے ملال بن کر یوشہ کے حوالے سے کمپل نے کبھی بھی کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہیں دی تھی لیکن جو تھوڑی بہت اس کی نرم خود طبیعت سے امید مہربانی تھی وہ بھی کچھ دنوں میں ہی اپنے آپ دم توڑ گئی تھی شادی کے اولین دنوں میں ہی وہ یوشہ کی نظر میں اپنی ذات کی بے وقتی کا اندازہ لگا چکی تھی اسے ایک سال کے کانٹریکٹ کو نیہا جبران اور خود کمپل نے بھی اتنا سر پر سوار نہیں کیا تھا جتنا یوشہ نے اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ بس جلد از جلد اسے چھٹکارا چاہتا تھا بیوی ناسا ہی کزن ہونے کے ناتے اس کے گھر کی ایک فرد ہونے کے ناتے بھی یوشہ اس سے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا کمپل میں اتنی عزت نفس تو تھی کہ یوں خاموشی سے دھدکارے جانے پر خود بھی بے نیازی کی چادر اوڑ لیتی اور شاید ان دونوں کے درمیان ہما وقت تنی رہنے والی سرد مہری کی دیوار ہی وجہ تھی جو نیہا کی خوشی خلاقی میں کوئی کمی نہیں آ سکی تھی نیہا اور کمپل کے درمیان اگر مثالی دوستی نہیں ہوئی تھی تو سوطنوں والی تقرار بھی اس ڈیڑھ مہینے میں کبھی نہیں ہوئی تھی دونوں ہی حالات سے سمجھوتا کرنے والی تھی پھر اپنی باتوں میں انہوں نے کبھی بھول کر بھی یوشیہ کا ذکر نہیں چھیڑا تھا جو ان کے تعلقات میں بگاڑ کی وجہ بنتا آیا کہ فریحہ بیگم نے اس تمام آرسے کے دوران ایسی بہت سی باتیں کہہ ڈالی تھی جو ان لوگوں کے درمیان فساد کا باعث بن سکتی تھی لیکن وہی ان تینوں کے مزاج کا دھیمہ پن اور ان کی کینہ پرور طبیت سے آگاہی انہیں ان کی بات پر توجہ دینے سے باز رکھتی تھی اور فریحہ بیگم بجائی اس پر شکر ادا کرنے کے موہ بنا کر رہ جاتی تھی کچن سے نکلتی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی تھی اور اگلے ہی پل تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی جو یوشیہ کا سہارا لیے ہاپتی کامتی چلی آ رہی تھی اسلام علیکم پھپو انہیں دوسری طرف سے سہارا دیتی وہ بولی تھی انداز میں تشویش نمائی تھی وہ علیکم السلام بیٹا صدہ سہاگن رہو جیتی رہو خوش رہو اسے دعائیں دیتی فرخندہ بیگم سوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ نیہا بھی وہاں چلی آئی اور سلام کر کے ان کی ٹانگ پر چڑھے پلستر کے بارے میں پوچھنے لگی آرے بھائی کپڑے دھو رہی تھی اسی دھونے دھولانے میں فیسل کر گر گئی اور کپڑوں سے بھری ہوئی بھاری ساری بالٹی بھی میری ٹانگ پر ہی دھم سے گر گئی مجھے گرہ دیکھ کر بجائے اٹھانے کے دھمال ڈالنے لگا کمینہ بیس منٹ تک زمین پر پڑی میں اسے مدد مانگتی رہی لیکن وہ بے غیرت بے حیاء بنا مجھ پر چٹکلے بنا کر سناتا رہا میں نے کہا میں گر گئی ہوں تو کہنے لگا کوئی بات نہیں امی ڈارلنگ مجھ سے زیادہ نہیں گر سکتی منحوس کہیں کہ خدا جانے میرے کون سے گناہ کی سزا ہے پھر پڑوسی کی لڑکی نے میرے شور پر چھت سے ہماری طرف جھانکا تب میں نے اسے مدد کے لئے بلایا فراز بھائی کہیں گئے ہوئے تھے جب ہی یوشہ کو کال کی یہ بھاگا آیا ورنہ میں تو بس آج گئی ہی گئی تھی نیہا کا پوچھنا تھا وہ تو گویا پھٹ پڑی تھی کافی دیر تک دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد تازہ اور ان جوس حلق میں اتار کر ہی وہ پھر چپ ہوئی تھی یوشہ کچھ دیر تو ان کے پاس بیٹھا رہا پھر اسے آفیس سے مسلسل کالز آنے لگی تو وہ معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور نیہا کو ان کا خیال رکھنے کی تاقید کرتا دوبارہ آفیس کے لئے نکل گیا یوشہ کی جانے کی کچھ ہی دیر بعد فرخندہ بیگم کو بیٹھنے میں تکلیف ہونے لگی تب ان کے آرام کے خیال سے نیہا اور کمپل انہیں سہارا دیئے گیسٹ روم میں لے آئی تھی انہیں بیٹھ پر لٹانے کے بعد نیہا کیچن میں لنچ کی تیاری کرتی خان ساما کو کچھ ہدایات دینے چلی گئی تھی جبکہ کمپل بھی چند ایک مزید باتوں کے بعد اٹھنے کے لئے پر تولنے ہی لگی تھی کہ وہ ذرا رازداری سے گویا ہوتی اسے چونکا گئی یوشہ کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے ٹھیک ہے وہ مسنوعی مسکراہت کے ساتھ بولی تھی بس ٹھیک وہ ناغواری سے بڑھ بڑھائیں اور اس نیہا کا ہنوز رازدارانہ انداز میں پوچھتی وہ کمرے کے بند دروازے کو یوں گھور رہی تھی جیسے انہیں یقین ہو نیہا دروازے کے دوسری طرف کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہے ان کا بھی قصور نہیں تھا سٹار پلس کے ڈرامے بڑے شوک سے دیکھتی تھی سو ذہن ان بچگانہ سازشوں میں اٹھکا ہوا تھا ان کا بھی ٹھیک ہے کافی اچھی ہے نیہا وہ سادگی سے شانے اچھکا کر بولی ہم اچھی ہے سوطن ہے وہ تیری تو دنیا کی پہلی سوطن ہوگی کومپل جو اپنی سوطن کے پیٹ پیچھے بھی اسے اچھی کہہ رہی ہے سن ذرا گوھر سے تو بڑی بھولی ہے تجھے زمانے کی زیادہ خبر نہیں ہے جو جیسا بن کر ملتا ہے اسے ویسا ہی سمجھ لیتی ہے آج کل لوگ ایسے ہی مو پر اچھے بن کر اپنے مطلب نکال کر چلتا کرتے ہیں فرخندہ بیگم اپنی جھونک میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر کومپل اس سے آگے مزید نہیں سن سکی تھی مطلب نکال کر چلتا کرتے ہیں کیا اسے بھی ہاں یہی تو تیہ ہوا تھا پھر اس کا دل کیوں ہر بار نئے سیرے سے بھاری ہو جاتا تھا یہ سب سوچ کر اور سن وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی تھی اپنی سوچا میں گم کومپل کچھ بھی سن نہیں سکی تھی وہ تو جب انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا تب ہوش میں لوٹ دی وہ ہونک سی ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی جو اسے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی وہ تمام طریقے سکھا رہی تھی جو جبران سے شادی کے بعد انہوں نے اسے کبھی نہیں سکھائے تھے سکھا ہی نہیں سکتی تھی اس وقت وہ اس کی ساس بھی تو تھی نا پنی نشے میں بڑی عجیب جی باتیں کر رہا تھا کہ تو اس کی زندگی میں واپس آنے والی ہے یوشا تجھے چھوڑ دے گا اور بھی پتہ نہیں کیا علا بلا دیکھ کمپل وہ میرا بیٹا سہی لیکن تو بھی بھتیجی ہے میری تیری بھی فکر ہے مجھے جبران کی طرف سے محتاط رہنا وہ کوئی الٹی سیدھی بات یا حرکت کرے تو سیدھا مجھے اور یوشا کو بتانا اپنوں سے باتیں چھپا کر رکھتے ہیں تو مصیبت میں پڑ جاتے ہیں سمجھ رہی ہے نا ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ منحوز بھی بس باتوں کا شیر ہے ان کی فکرمندی پر کمپل بے اختیار مسکرائی تھی شاید ہی کبھی اپنی چار عدد بھتیجیوں کے لیے انہوں نے ایسی فکرمندی ظاہر کی ہو ان کا مقصد جو بھی سہی ان حالات میں اپنے لیے ان کا یوں فکرمند ہونا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اپنے نرم گرم ہاتھوں میں ان کا زمانے کی سختیوں سے کرخت ہوتا ہاتھ تھام کر پشت پر لب رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی زہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے بھپو میں پڑھ کر آتی ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ انٹر کام ہے اس کے ذریعے بتا دیجئے گا مجھے کیا کام ہوگا میں تو بس اب سوں گی جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے میرا اور تو بس میری ہدایات نہ بھول جانا بند آنکھوں کے ساتھ وہ اسے یاد دلاتے انداز میں بولیں تو کمپل سر اس بات میں ہلا کر دھیمی سی مسکان چہرے پر سجائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی امی امی کہاں ہیں آپ امی کیا ہو گیا ہے جبران جبران کی اونچی پکاروں پر کیچن سے نکلتی نہا کی زبان کو فوراں ہی بریک لگ گئے تھے اور وجہ وہ کیچر اور گٹر کے بدبو چھوڑتے بدنما نشانات تھے جو صاف شفاف فرش پر اسے سخت زہر لگ رہے تھے اس کی نفاست پسند طبیعت کو گہری چوٹ آئی تھی نہا نے دیکھا جبران کی جوتے پترون کے پہنچوں سمیت کیچر سے لتھڑے ہوئے تھے اسے ابکائی آنے لگی ایسا لگتا تھا جبران ساری دنیا کی دور لگا کر یہاں آیا ہو جبران بھائی پلیز جوتے باہر اتار دیں میں آپ کو دوسرے جوتے دیتی ہوں پلیز نہا کا انداز اس قدر آجزانہ تھا کہ جبران کو ہنسی آگئی لیکن اس کی نیت شاید نہا کا ہارٹ فیل کرنے کی تھی جو اپنی جگہ کھڑے رہ کر ہی اس نے اپنے جوتوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کیچر کے بدبو چھوڑتے نشانات سے ایک دائرہ سا بنا دیا تھا اس کی اس حرکت پر نیہا کا بس نہیں چل رہا تھا اس غلیز انسان کو اٹھوا کر گٹر میں پھیکوا ڈالے اس کی رنکھی شکل سے ہز اٹھاتا وہ ابروچ کھا کر گویا ہوا تھا بی بی اب جوتے منگوانے ہیں یا انہیں ہی پہنے اپنی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دوں یہ کوئی میلا نہیں ہے جہاں آپ کو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ گیسٹ روم ہے وہاں ہے آنٹی اس کے بھنا کر بتانے پر جبران نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ وہ تل ملا کر اسے رکنے کا کہتی ملازمہ کو یوشا کی جوتے لانے کا حکم دے کر جبران کو لان میں لے گئی اور وہاں لگے پائپ سے اس کے پیر دھلوا کر یوشا کی چمچماتے جوتے پہننے کے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی جبران اس وقت اچھی خاصی خفت محسوس کر رہا تھا اپنا آپ اسے کسی چھوٹے نادان بچے کی طرح لگ رہا تھا جب وہ دوبارہ اندر آیا تو کچھ حیران ہوا اس کے بنائے گئے نقش و نگار اب کہیں موجود نہیں تھے ملازم بھی بڑے پھرتیلے اور نفاست پسند معلوم ہو رہے تھے ایک گوری کیچن میں جاتی نیہا کی پشت پر ڈال کر وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا ابھی دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ نظر سیڑھیوں سے اترتی کمپل پر پڑی اور وہ جیب میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا گال پر جھلتی لٹکان کے پیچھے اڑستی کمپل اس وقت آخری سیڑھی پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک اپنے سامنے نمودار ہوتے جبران کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی جبران کو نظر انداز کر کے دائیں ہوئی تب جبران بھی دائیں ہو گیا وہ بائیں ہوئی تب بھی وہ اس کی راہ میں ہائل ہو گیا سخت اکتا کر کمپل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو ہمیشہ کی طرح اپنے حال سے بے نیاز رف خلیے میں موجود تھا امی کو کپڑے بھی دھونے پڑے اور وہ گر بھی گئیں اتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے کیونکہ تم گھر میں موجود نہیں تھی اس کا انداز الزام دینے والا تھا کمپل نے اب اس کی ٹھٹائی پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا لیکن آپ گھر میں موجود تھے اس کے باوجود بھپو کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی بھینچی آواز میں کہتے ہوئے کمپل نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی جو توقع کے مطابق بیکار ہی گئی تھی بڑی زبان چلنے لگی ہے سابقہ بیگم گردن ٹیڑی کر کے وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا کمپل کو اس کی یہ مسکراہت بلکل پسند نہیں آئی تھی لب بھینچ کر وہ جھٹکے سے مڑ کر واپس سیڑھییں چڑتی اوپر چلی گئی تھی جبکہ جبران کچھ پل وہیں نظریں اٹھائے کھڑا رہا پھر تھنڈی سانس خارج کرتا پلٹ گیا پلٹتے ہی اس کی نظریں نیہا کی نظروں سے ٹکرائی تھی جو کچن کے دروازے پر ہاتھوں میں باول لیا کھڑی تھی نظریں ٹکرانے پر دونوں نے ہی کوئی تاثر نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی راہ کو چل پڑے